لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِلَىٰ سِلِّ الْحَيَا وَصَنَعْتُ كَائِنًا حَيًّا مَرَى لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَاهِ لَمْ نَزِدْ إِلَّا يَقِينًا بِالْإِلَاهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں آپ پر موت واقع ہوئی ہے قرآن میں صاف ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتٌ اِنَّا نَوِي آپ نے بھی مرنا ہے اور اِنہوں نے بھی مرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوئی ہے روح جسم سے الگ ہوئی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی حکام ہوئے جو میت کے ہوتے ہیں آپ کو غسل دیا گیا جنازہ نہیں پڑا گیا آپ کا اس لیے کہ اس کی علماء نے مختلف لوجک بیان کی ہے جنازہ کیوں نہیں ہوا میرا ایک ذوق ہے میرا خیال ہے کہ شاید اس لیے نہیں ہوا کہ جنازہ کیا ہوتا ہے دعا مغفرت کے لیے اور پیغمبر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوتی کبھی آپ نے دیکھا اللہ نبی کی مغفرت فرمانا اس میں ایک توہین کا انصر ہے کہ گویا نبی سے معاذ اللہ گناہ ہوئے ہیں جو مغفرت نبی پر درود ہوتا ہے درود صلات صلات کہتے ہیں رحمت کا بھی اوپر دیکھو نبی کے لیے رحمت کی دعا بھی نہیں ہوتی اللہ نبی پر رحم فرمانا ایسے نہیں کہا جاتا رحم میں ہی ہوتا ہے جیسے قابل رحم و بچارہ ہے نا جیسے ترساروں نے اس کی حالت خست ہے نبی پر صلات ہوتا ہے صلات صلات رحمت سے اوپر کی چیزیں ہیں تو اللہ کے نبی تو بہت اچھی حالت میں ہیں اسلام کہتے ہیں اللہ نبی پر صلات بھیج یعنی اور اچھی حالت میں کر دے آپ کو تو یہ نبی کے تعظیم میں ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ پر درود و سلام پڑھا گیا ہے صحابہ کے مختلف جتھوں کی شکل میں آتے تھے اور درود پڑھ کے واپس نگل جاتے تھے باقی غسل دیا گیا کفن دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا آپ کی ازواج نے بقاعدہ عدت گزاری ہے میت کی عدت ہوتی ہے نا بھئی عدت میت کی ہوتی ہے نا اور عدت گزارنے میں جو بقاعدہ پروپر عدت ہوتی ہے وہ آپ کی ازواج نے اسی پروپر طریقے سے عدت گزاری ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مسئلہ کھڑا ہوا اگر آپ پر موت واقعی نہ ہوئی ہوتی تو وراثت کے مسائل کھڑے ہوتے جب وراثت کے مسئلہ کھڑا ہوا اہل بیت نے وراثت مانگی تو حضرت عبو بکر نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنائے نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہمن ولا دنارن ہم پیغمبر درہم اور دنار کا وارث نہیں بناتے جو نبی چھوڑ کر جائے سب بیت المال کا ہے انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی اگر یہ ہوتا نا کہ موت واقعی نہ ہوئی ہوتی تو نبی حضرت عبو بکر کیا فرماتے بھئی وہ تو انتقال ہی نہیں ہوا ان کا یہ کہتے نا تو بتائے کہ بھئی انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی پھر جب صحابہ اکرام بہت زیادہ پریشان ہوئے اور کہ بھئی حضرت عمر نے کہا من کانا من کانا میں یقول جو یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا آپ پر موت واقع ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا کیونکہ محبت تھی نا بہت زیادہ انسان کو جس سے شدید محبت ہوتی ہے اس کی موت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا گا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو صحابہ کے حواس ایک دم حواس باختہ ہو گئے بہت سارے صحابہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اونٹ اونٹنی تھی نا وہ اتنی ٹینشن میں تھی کہ کھانا پینا چھوڑ دیا بھوکی رہتی تھی اور نابینا اور اندھی ہو کے اس کا انتقال ہو گیا اس اونٹنی پہ یہ اثر پڑائے کہ وہ کسی سے نہ کچھ کھاتی تھی لوگوں نے اس کے سامنے چارہ لاکے ڈالا اس کو اتنا عشق ہو گیا تو جو شعور والے لوگ تھے ان کی حالت کیا ہوگی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے سب سے بڑا مقام دیا ہے نا صحابہ میں اس کی بڑی وجہ ہے کہ یہ واقعہ بھی ہے ایسے موقع پہ سب سے زیادہ عشق حضرت ابو بکر کو مگر حوصلہ کس کے پاس سب سے زیادہ حضرت ابو بکر کے پاس انہوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی صحابہ کو جمع کیا خطبہ دیا یا ایوہ الناس ہے لوگو من کان منکم یعبد محمد فین محمد قد مات سن لو جو تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے قرآن کی آیت پڑی وما محمد الا رسول محمد تو ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم افا اماتا او قتلا قرآن میں ہے نا اگر ان پر موت واقع ہو جائے یا قتل ہو جائیں انقلبت ملا آقابکم تو دین چھوڑ دوگے کیا تم یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ اہد میں غزوہ اہد میں یہ افوا پھیل گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا بہت سے صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے بعض نقاب زندہ رہنے کا کیا فائدہ وہ بھی لڑے اور شہید ہو گئے اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ جب دیکھ لیا نا کہ نبی زندہ ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حوصلے کیوں پست ہو رہے ہیں نبی تو ایک رسول ہیں تو رسول تو دنیا سے آتے ہیں اور دنیا سے جاتے بھی ہیں تو یہ اگر بالفرد واقعی سچی مچی میں چلے بھی جاتے ہیں تو یہ حوصلے کیوں پست ہو رہے ہیں تو اگر آئندہ ان کی موت واقع ہو گئی یا جنگ میں شہید کر دیا گیا تو کیا دین سے واپس پھر جاؤ گے اور آگے پھر اللہ نے دھمکی دی اگر کوئی دین سے واپس ہوا چاہے نبی کی موت کی صورت میں یا شہادت کی صورت میں دین سے واپس ہوا تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا تم دین کو فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے کس کی وجہ سے کر رہے ہو اللہ کی وجہ سے لیکن وہ ساری آیتیں صحابہ کو ظاہرہ عشق کی یہ کیفیت تھی کہ جب نبی کی موت کی خبر آئی ہے تو یہ سب آیتیں بوجل نظروں سے بوجل ہو گئی کیونکہ ہم اور آپ تو تصور نہیں کر سکتے نا صحابہ کو جو محبت تھی تو حضرت ابو بکر کا کمال یہ ہے کہ محبت سب سے زیادہ مگر وہ جذبات شریعت کے تابع صحیح ہے نا حضرت عمر جیسے مضبوط آساب والے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بولے گا کہ نبی کا انتقال ہوگی گردن اڑا دوں گا وہ تو کوئی بول بھی نہیں رہا تھا انہوں نے کہتا ہے اگر کہہ رہے ہیں تو اڑائیں گے بھی ان کو پتا تھا یہ خالی پیلی کی دھمکی بولو بھائی نہیں ہے تو یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ جو بولتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ لوگو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وما محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محاضر ایک رسول ہیں افا اماتا اگر وہ موت واقع ہو جائے او قتلہ یا وہ قتل کر دی جائیں انقلبتما لا قابکم تو ایڑیوں کے بل پیچھے پلڑ جاؤ گے یہ آیت پڑھی اور پھر فرمایا جب یہ آیت پڑھی حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میں نے یہ آیت پہلی مرتبہ سنی حالکہ بار بار نماز میں پڑھتے تھے توجہ نہیں گئی کبھی اور پھر فرمایا من کان منکم یعبود محمدن تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا یقین کر لے آپ پر موت واقع ہو چکی ہے یعنی اور من کان منکم یعبود اللہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فَإِنَّهُ حَيُّ اللَّا يَمُوت وہ آج بھی زندہ ہے اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی کیسی مضبوط آساب چاہیئے یہ آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات اس محول میں جاؤ تو پتا چلے گا تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اسی وجہ سے اللہ نے حضرت ابو بکر کو سب سے بڑا مخام دیا اس وقت امت کو سمحال ہے انہوں نے جب اس سے بڑا غم صحابہ کو زندگی میں کبھی نہیں لگا تھا تو ایسے موقع پر سمحال ہے انہوں نے اور پھر جو اسلام پر حملے ہوئے ہیں وہ سب میں حالکہ سب سے زیادہ غم کس کو ہو رہے ہیں خود ابو بکر کو ہو رہے ہیں تو ان سب باتوں سے پتا چلتا ہے بھائی دنیا بھی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے تو حیاتی کا یہ مطلب لینا کہ آپ پر موتی واقع نہیں ہوئی ہے یہ بھی گمراہی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو میری قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑتا ہے میں اسے بنفس نفیس سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں اس کا اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں یہ بھی بہت ساری روایتیں اس پر تو ان تمام روایتوں کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دنیا بھی لحاظ سے آپ پر موت واقع ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں ایک الگ زندگی ملی ہے برزخی اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ برزخی زندگی تو ہر ایک کو ملتی ہے ہر ایک کو اس نوئیت کی نہیں ملتی جس نوئیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے یہ بہت طاقتور ہے جو شہدہ سے بھی بڑھ کر ہے حدیث قرآن میں آتا ہے نا شہید زندہ ہوتا ہے ہے نا قرآن میں ظاہر ہے برزخی لحاظ سے ہوتا ہے لیکن برزخ میں تو ہر ایک کو کافر کو بھی ملتی ہے زندگی تب ہی تو اسے قبر کا عذاب اور ثواب محسوس ہوتا ہے لیکن عام مسلمان کو کافر سے طاقتور اور پھر شہدہ کو عام مسلمانوں سے بھی زیادہ طاقتور اور پیغمبروں کو شہدہ سے بھی زیادہ طاقتور اور وہ ہے اسی قبر میں کیا مطلب اس کا اس قبر سے گہرا تعلق ہے کیونکہ انبیاء کو جو زندگی ملتی ہے تو یہ جو روح ہے نا اس کا باڈی سے ایک خاص نوئیت کا تعلق ہوتا ہے جس تعلق کا ہم علم نہیں ہے روح کا یہ کہنا کہ اس جسم مبارک سے تعلق بالکل ختم ہو گیا یہ غلط ہے نہیں آری بات میرا خیال روح مبارک کا اس جسم سے خاص نوئیت کا تعلق ہے جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے تو یہ بڑی پاورفل حیات ہے جو برزخی ہے لیکن عام لوگوں سے زیادہ طاقتور اور اسی کی بیس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب دیتے بھی ہیں اب آگے چلو اب مسئلہ کہاں گڑڑ شروع ہوتا ہے یہاں تک تو سبھی مانتے ہیں جو مماتی ہیں نا میں ان علماء کے پاس بھی گیا ہوں وہ بھی مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخی حیات ملی ہے اور وہ شہدہ کی حیات سے بڑھ کر ہے یہاں تک وہ بھی مانتے ہیں جو اس کو بھی نہ مانے وہ یقیناً گم رہے ہیں سمجھ رہے ہو وہ یقیناً بدتی ہے لیکن مانتے ہیں آگے پھر جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان سے نکاح کیوں حرام ہے حرام تھا نا نکاح صحابہ کے لئے تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ برزخ میں اتنی طاقتور حیات ملی ہے کہ اس حیات کے اثرات اس زندگی پر بھی پڑے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کا جسم مبارک خراب نہیں ہوتا صحیح ہے نا اور اسی حیات کی وجہ سے جنازہ نہیں پڑا گیا بعض علماء کی یہ رائے ہیں اور اسی حیات کا اثر ہے کہ وراثت تقسیم نہیں بعض علماء کی یہ رائے ہیں اور اسی حیات کا اثر ہے کہ آپ کی بیویوں سے نکاح حرام ہے اس میں دونوں رائے ہیں بعض علماء اس کے قائل ہیں لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اس پر کوئی واضح دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے نبی کی جو ازواج سے نکاح حرام ہے اس لیے کہ اللہ نے آپ کو امہات المومینین ہماری ماں بنا دیا تو ماں سے نکاح تو نہیں ہوتا نا تو احترام دے دیا تو اب نکاح کو اس پیس پر حرام کر دیا تو اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں اور دونوں ٹھیک ہیں کسی ایک رائے کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں میری اپنا رجحان اس طرف ہے کہ بھئی جو وراثت تقسیم نہیں ہوئی اس کا اس حیات سے تعلق نہیں ہے کیونکہ پھر غسل بھی نہ ہوتا ٹھیک ہے نا اور پھر عدت کیوں گزاری امہات الممینین نے جو وراثت تقسیم نہیں وہ اس لئے کہ پیغمبروں کی وراثتیں تقسیم نہیں ہوتی جو آپ کی ازواج سے نکاح حرام اس لئے کہ وہ نبی کی بیوی ہیں وہ عام عورتیں نہیں ہیں تو وہ ہمارے لئے قابل احترام ہیں ماؤں کی جگہ ہیں اس لئے نکاح حرام ہے احترام کی وجہ سے لیکن اگر کوئی اس کا قائل ہے کہ حیات کی وجہ سے تو بھی ٹھیک ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو بھائی اس کا ذوق ہے چلتا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم محفوظ ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات کو اس قبر سے ڈسکنٹ کر دینا ٹھیک نہیں ہے یہ کہنا کہ اس قبر میں محض نقلِ کفر کفر نباشت کہ بالکل ایک باڈی ہے اور اس کا روح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یعنی ایک جسم ہے اور کچھ بھی نہیں یہ غلط ہے ہم جو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام پیش کرتے ہیں تو صرف اس لئے تھوڑی کے باڈی ہے وہاں ہم یہ سوچ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں اب روح یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی عجیب سی بات ہے کہ یہاں بھی ہیں اور علیین میں بھی ہیں ٹھیک ہے نا یہ خواب کی بات ہے دیکھو خواب میں انسان کا جسم بستر پہ ہوتا ہے اور اس روح کا اس بستر سے تعلق بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن وہ ایک الگ دنیا میں بھی ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی نعمتوں میں بھی ہیں اللہ کا قرب بھی ہے آپ کو کیونکہ وہ برزخ میں ہیں اور آپ کا اس قبر سے تعلق بھی ہے جیسے سوتا ہوا آدمی جو ہے نا اس کا بستر پہ بھی لیٹا ہوتا ہے نا بستر سے تعلق ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا لیکن وہ برزخ میں عالم خواب میں کہیں اور بھی ہوتا ہے تو ایک ہی وقت ایک ہی شخص ایک وقت میں دو جگہ ہو سکتا ہے الگ الگ عالم میں ایک ہی عالم میں دو جگہ ارے بولتے کیوں نہیں اس دنیا کی عالم میں اس بستر پہ بھی ہو انڈا موڑ پہ بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا لیکن ایسا ممکن ہے کہ اس دنیا کی لحاظ سے اس بستر پہ ہو اور عالم ارواح میں انڈا موڑ پہ ہو عالم خواب میں کہا ہوں انڈا موڑ پہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس قبر میں بھی ہیں دنیاوی لحاظ سے تو آپ اس قبر اتھر میں ہیں اور روح کا جسم سے تعلق ہے برزخی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی رکھنا ہے جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور جو قبر پہ اچھا بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں قبر پہ تو کرون لوگ سلام پڑھتے ہیں تو کیا سب کو سن رہے ہیں اور پھر سب کا جواب دے رہے ہیں تو یہ تو پریکٹیکلی ممکن اور بھائی کیا ہو گیا ہے نہیں تو بات یہ ہے کہ ہم جو یہاں سلام پڑھتے ہیں تو وہ سلام عالمِ برزخ میں پہنچایا جاتا ہے عالمِ برزخ میں سنتے ہیں برزخ میں یہ سب ممکن ہیں دنیاوی لحاظ سے یہ ممکن نہیں ہے تو برزخ میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ جب سلام پڑھا جاتا ہے تو عالمِ برزخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلام سنایا جاتا ہے پھر عالمِ برزخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں تو وہ اس میں وہ ممکن ہے عالمِ برزخ میں وہاں ٹائم کے اکائیاں وہ نہیں ہیں جو یہاں ٹائم کی اکائیاں ہیں تو اللہ میں بن حجر رحمہ اللہ نے یہی لکھا ہے کہ یہ برزخ کی چیزیں جس کو دنیا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے